السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 23 اگست 2023 اور آج دن ہے بدھ کا بائے بائے امریکہ دنیا سے امریکہ کی بادشاہت ختم ہونے جا رہی ہے ڈالر کا غلبہ ختم ہونے جا رہا ہے چائنہ رشیہ دنیا کے نئے سپر پاور بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے دنیا کا نیا ورڈ آرڈر اور نئے عالمی نظام کی تشکیل بھی شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے بڑے شہر جوہانس برگ میں برکس کنٹریز کا برکس سے ممالک کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے یہ اجلاس ہے 23 اور 24 اگست کو دو دن جاری رہے گا دنیا کے پچاس سے زائد ملکیں اس برکس سے گروپ کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرف مشرقی بلاک ہے دوسری طرف مغربی بلاک ہے دنیا پر پچھلے ستر سالوں سے مغربی بلاک کا یعنی امریکہ نیٹو اور یورپ کا غلبہ رہا ہے پوری دنیا مغربی بلاک کے زیرے اثر رہی ہے لیکن جب سے روس اور یکرین کی جنگ شروع ہوئی ہیں مغربی بلاک زوال کی طرف جا رہا ہے اور مشرقی بلاک ابرتا ہوا نظر آ رہا ہے چائنا رشیہ دنیا پر اپنا غلبہ جتا رہے ہیں دنیا میں تیزی سے چائنا اور رشیہ کی جو انفلنس ہے یا اثر و نفوظ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے برکس کے حوالے سے ایک بڑی جو ڈیویلیمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دنیا کے ایک نئے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس گروپ پہ اہمیت اختیار کر گیا ہے یہ برکس ہے کیا؟ یہ برکس سے مجموعہ یا برکس کا جو گروپ ہے یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے برکس سے بنیادی طور پر پانچ ممالک کا مجموعہ ہے یہ پانچ ممالک کون سے ہیں؟ بی سے مراد برازیل ہے آر سے مراد رشیہ ہے آئے سے مراد انڈیا ہے سی سے مراد چائنا ہے اس سے مراد ساؤت افریق ہے یہ پانچ ملک ہیں دنیا کے ان پانچ ملکوں کا دعوی ہے کہ دنیا کی چالیس فیصد عبادی ہم رکھتے ہیں یعنی یہ پانچ ملک رکھتے ہیں دنیا کی اکانومی کا چالیس فیصد ان پانچ ملکوں کے پاس ہے اور یہ پانچ ملک دنیا میں تجارت کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیفینس کے حوالے سے بڑا رول پلے کرتے ہیں تو یہ پانچ ملک بنیادی طور پر اس برکس کا حصہ ہے برکس سے کب بنی تھی؟ برکس دو ہزار ایک میں پہلی مرتبہ یہ وجود میں آئی تھی پھر دو ہزار نو میں اس میں ساؤت افریقہ کا اضافہ ہوا تھا پہلے چاری ملک تھے یعنی برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنہ اور پھر اس میں دو ہزار نو میں ساؤت افریقہ کو شامل کیا گیا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے چائنہ کی کوشش ہے کہ دنیا کے مزید ملکوں کو برکس کا حصہ بنایا جائے لیکن بھارت کا اعتراض رہا اور اسی طرح سے جو برازیل ہے اس کا بھی اعتراض رہا جس کی وجہ سے مزید ممالک شامل نہ ہو سکے اب اس برکس گروپ میں دنیا کے چالیس مزید ملکیں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے بائیس سے تئیس ملک تو ایسے ہیں جو بقائدہ اوفیشلی درخواست دے چکے ہیں کہ ہم اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو گروپ ہے برکس کا یہ چائنہ رشیا کی سربراہی میں دنیا کا ایک تگڑا بلاک بن رہا ہے اسے نیٹو سے بھی زیادہ طاقتور بلاک کا درجہ ملنے لگا ہے اور امریکہ یورپ کے جو بلاک ہیں وہ اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں نیٹو کو بڑا خطرہ ہے جی سیون کنٹریز کو بڑا خطرہ ہے اور اسی طرح سے جی ٹوینٹی جو گروپ ہے وہ بھی خطرے میں ہے کہ کیسے یہ برکس گروپ ہے دنیا کا ایک بڑا عالمی گروپ بن رہا ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک شامل ہو رہے ہیں اب یہ جو چالیس ملک ہیں کون کون سے ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے اس حوالے سے عرب دنیا ہے جس میں سعودی عرب ہے یوئی ہے قطر ہے بہرین ہے کوئیت ہے اردن ہے ایجپٹ مصر ہے اسی طرح سے عراق ہے اور اس کے علاوہ الجزائر ہے جہاں تک کہ لیبیا تیونس جیسے ملک بھی اس میں شامل ہونے کی درخواست دے چکے ہیں اور اسی طرح سے ایران اس میں شامل ہونے کی درخواست دے چکے ہیں جبکہ انڈونیشیا ملیشیا جیسے ملک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں پھر افریقہ کے پچاس سے زائد ملک ہیں جن میں سے تیس کے قریب ممالک اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے اس گروپ میں چائنہ پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اگرچہ اس سلسلے میں بھارت رکاوٹ ہے اور بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو شامل نہ کیا جائے تو اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو برکس گروپ ہے اس میں مزید رکن ممالک کو شامل کرنے کے حوالے سے اختلافات بھی پائی جاتے ہیں اور کچھ ممالک کے راستے میں بھارت انکار کر رہا ہے کچھ کے راستے میں جو برازیل ہے وہ انکاری ہے اور کچھ کے راستے میں جو چائنہ تو انکاری نہیں ہے لیکن روس کے بارے میں آ رہا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ کا انفلونس اس برکس گروپ پر زیادہ ہے اور چائنہ مختلف اتحادی ملکوں کو یعنی ساؤت افریقہ کو برازیل کو رشیہ کو قائل کر چکے ہیں کہ ہمیں اس گروپ میں اضافہ کرنا ہوگا تو اب یہ برکس پلس گروپ بننے جا رہا ہے جیسے اوپک پلس گروپ ہے دنیا کے تیل پیدا کرنے والا گروپ ایسے ہی یہ گروپ ہے اب اس گروپ کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں ناظرین اکرام برکس گروپ میں شامل جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے آزادانہ تجارت کریں اور دنیا میں ہمارا اثر و نفوز ہو یہ ایک بڑا مقصد ہے اور اسی طرح سے اس برکس گروپ نے دوہزار پندرہ میں ایک مشترکہ بینک بھی لانچ کیا تھا یعنی انہوں نے ایک بینک لانچ کیا تھا جیسا ورلڈ بینک ہے امریکہ اور یورپ نے جس طرح سے مل کر دنیا کا ایک بڑا بینک بنایا تھا جو دنیا کو کرزے دیتا ہے آئیم اف وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو بلکل اسی طرح سے برکس کا بھی یہ پلان ہے کہ ہم دنیا کے مختلف مالک کو ڈیویلمنٹ فنڈ دیں ان کے لئے ترقی کے لئے کرزے دیں وغیرہ وغیرہ تو اب ایک اور جو بڑا حدف ہے اس گروپ کا وہ یہ ہے کہ یہ گروپ چاہتا ہے کہ دنیا میں ڈالر کی بجائے ایک ایسی مشترکہ کرنسی ہو جس کے پیچھے اصل میں سونا اور چاندی ہو یعنی ایک ریل جو کرنسی ہے یا اریجنل جنون جو کرنسی ہے اس کے لئے یہ گروپ کوشہ ہے تو ڈالر کی جو دنیا پر انفلونس ہے جو ڈالر کی جو ڈومیننس ہے وہ اب دنیا سے ختم ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں برکس ایک ایسی کرنسی لانا چاہتا ہے جو دنیا کے تمام ممالک استعمال کر سکیں گے اور اس کے پیچھے ریل میں سونا اور چاندی ہوگا اصل میں احساسے ہوں گے اب جانتے ہیں یہ جو ڈالر ہے ڈالر کے ذریعے سے دنیا میں امریکہ کی بادشاہت ہے اگر آج ڈالر کی بادشاہت ختم ہو جائے تو امریکہ کی دنیا میں بادشاہت ختم ہو جائے گی تو ڈالر کے پیچھے اصل میں احساسے نہیں ہیں یعنی اصل میں سونا چاندی نہیں ہے ریل ایسٹ نہیں ہے اور فرزی جو کاغذی ٹکڑا ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں جو امریکہ کی ہجامنی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس حوالے سے جو چینی صدر شہی جنپنگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کا جو غلبہ ہے وہ نہ ہو برازیل کے پریزیڈنٹ لولرڈ سلوہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی وجہے مقامی کرنسیوں میں ٹریڈ کرنی چاہیے بھارت خود دنیا کے بیس سے زائد ملکوں کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں اور اپنے انڈین جو کرنسی روپے ہے اس میں ٹریڈ کر رہا ہے اور رشیہ اپنی روبل کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے عرب دنیا کہہ چکی ہے کہ ہم پیٹول مختلف کرنسیوں میں بیج سکتے ہیں ڈالر کے ہم پابند نہیں ہیں تو یہ ایک بڑا مقصد ہے برکس گروپ کا کہ اے کے مشترکہ کرنسی لانچ کی جائے اور اس مشترکہ کرنسی سے ڈالر کی ہجامنی سے جو دنیا ہے اس کو نجات ملے گی اور اس کے ذریعے سے امریکہ کی جو دنیا پر بادشاہت ہے وہ بھی کم سے کم ہو جائے گی تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ چائنہ امریکہ کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے چائنہ دنیا میں غلبہ اور اثر و نفوذ حاصل کر رہا ہے آپ جانتے ہیں امریکہ نے چین کو اپنا نمبر ون دشمن ڈیکلئر کر رکھا ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ چین ہمارا خطرناک دشمن ہے تائیوان کے مسئلے پر چین کو گھیرا گیا ہے یہاں تک کہ امریکہ نے چین کے آس پاس بھارودی سرنگیں بچھا دی ہیں جاپان جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر معاہدے ہوئے ہیں اور جاپان میں تو اب جو نیکلئر پاور پلانٹ ہیں وہ بھی ایکٹیو کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے خطرناک جو میزائلز ہیں وہ جاپان اور جنوبی کوریا میں امریکہ نے کھڑے کر دیے ہیں تو چائنہ اور ارشیہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مغربی طاقتوں کا جو تسلط ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور مشرقی طاقتیں دنیا کو ازاد کروائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریکن جو کنٹریز ہیں وہ اب مغرب سے الگ ہو رہی ہیں نائجر کو دیکھ لیں آپ اور برکینا فاسو کو دیکھ لیں مالی کو دیکھ لیں مختلف مالک ہیں جو امریکی تسلط سے یورپین مغربی تسلط سے ازاد ہو رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ رشیہ سے چائنہ سے اور ان کے اتحادیوں سے رابطیں بڑھا رہے ہیں تو دنیا میں ایک بڑا چینج ایک بڑا انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اور دنیا میں تیزی سے حالات بدل رہے ہیں جو ممالک کل تک امریکہ اور یورپ کے بلاک میں تھے اب وہ ممالک ان کے بلاک سے نکل کر چین اور رشیہ کے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں اور چین اور رشیہ سے تعلقات بنا رہے ہیں اور اسی کو دنیا میں ایک بڑا چینج قرار دیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے چینی صدر شی جن پنگ کا بیان الجزیرہ پر انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوئے ہیں جس میں چینی صدر شی جن پنگ نے کھل کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہجامنیزم نوٹ ان چائنہز ڈی این اے زی کالز فور برکس ایکسپینشن کہ دنیا پر غلبہ دنیا پر تسلط جمانہ یہ چائنہ کے ڈی این اے میں نہیں ہے تاہم چائنہ دنیا کے ساتھ معاشی تجارتی روابط بڑھا کر تعلقات کو اچھے رکھنا چاہتا ہے دنیا کی ڈیویلیمنٹ اور ترقی کے لیے رول پلے کرنا چاہتا ہے دنیا میں بلینز آف ڈالر کی چائنہ کی انویسمنٹ ہے تو چائنہ اور رشیہ مل کر دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں رشیہ جو پریزیڈنٹ ہیں ولادی میر پیوٹن انہوں نے گدشتا روز ویڈیو لنک کے ذریعے سے برکس کنٹری کے گروپ میں جو خطاب ہے وہ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈالرز ڈومیننشن آف ورلڈ ٹریڈ ویل اینڈ کہ ڈالر کا جو غلب ہے دنیا میں تجارت میں وہ اب ختم ہوگا انہوں نے کہا کہ روز چاہتا ہے کہ دنیا مساوی جو ریلیشنز ہیں وہ رکھے مساوی کرنسیوں میں باہمی کرنسیوں میں ٹریڈ کریں تو اس حوالے سے مغربی دنیا کو بڑا خطرہ ہے کہ یہ جو نیا گروپ ہے یہ ہمارے غلبے کو تسلط کو ختم کرے گا اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ نیٹو یورپ اور امریکہ مغربی جو طاقتیں ہیں یہ دنیا میں ستر سالوں سے جو اثر نفوز جمائے ہوئے تھیں اب غریب ملک اس طرح کی مسئل معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے لازمی فالو کریں سبسکرائب کریں اپنی رائے کومنٹس اور ویٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اور ہمارے ویٹس اپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لئے اپنا جو نام اور تعریف وہ لکھ کر بھیجیں ہم آپ کو گروپ میں بھی شامل کر لیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ